اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب سبح اللہ ما فی السماوات وما فی الارض وغوالعزیز الحکیب قرآن کریم فرقان حمید کی یہ صورت صفح ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد انعامات کا ذکر کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے کچھ صحابہ کرام کی جماعت ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک مجلس میں آپس میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے جس کو ہم کریں اور ان میں سے کسی ایک کو حمد نہ ہوئی کہ وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بزرعہ وحی اطلاع دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا اور ان سے یہ بات کہی کہ یہ قسم کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم یہ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ انسان کے ام بس کی بات نہیں ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان اس پر کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسے چیز کا انسان دعویٰ نہ کرے آن مستقبل بھی کوئی بھی ایسی چیز جب انسان اس کے کرنے کے بارے میں کہے یا وعدہ کرے تو انشاءاللہ ضرور کہے ایک تو بات یہ ہے دوسرا ایک انسان کے بس کے اندر جو بات نہیں ہے تو انسان احتیاط کرے اس کے اندر اس وقت جہاد کا حکم تھا پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل جہاد ہے پھر جب یہ جہاد کا حکم نازل ہوا اس کے بعد پھر کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ ایک بات تم کیوں کہتے ہو جو کچھ تم کر نہیں سکتی ہو سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے تسبیح کا ذکر کیا ہے کہ دنیا اور زمین آسمان اس کے اندر جو اللہ کی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں قرآن نے دوسری جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو حیوانات چرند پرند اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تم اس کو سمجھ نہیں سکتی ہو اور وہ اپنی اپنی زبان اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے صرف ہم انسان ہیں جو غافل ہیں مادیت کے پیچھے پڑ گئے ہیں دنیا کٹھے کرنے کے پیچھے اللہ کے حکام سے غافل ہیں اللہ فرمایا سب بہل اللہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لئے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے آسمان کے اندر پھر زمین کے اندر پھر زمین کے تہ کے اندر پانی کے اندر تمام جگہوں پہ جو بھی مخلوقات ہیں اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے اول عزیز الحکیم اور زبرزز حکمت والی عزت ہے اس کے بعد اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لما تقولون مالا تفر تم وہ بات کیوں کہتے ہو مالا تفرن جس کو تم کر نہیں سکتے کہ انسان کے بس میں جو چیز نہیں ہے پھر ایسی چیز کا دعویٰ کرنا یہ غلط ہے اور یہ اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے بڑی نفرت کے اتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کر نہیں سکتے ہو جس کے کرنے پر تم قادر نہیں ہو پھر ایسی چیز کا دعویٰ کیوں کرتے ہو اب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل کونسا ہے اللہ خود بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے اس طرح سف کی مثال اللہ نے ذکر کی گویا کہ سیسا پلائیوی مضبوط دیوار دیکھتے دیوار ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں پھر اس کو مسالے کے ساتھ پھر کرتے ہیں اس طرح اس کی شگاف اور سراخیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ مسلمان کافروں کے ساتھ اللہ کے رستے میں جہاد کریں اس طرح آپس میں مضبوط ہو جائیں کہ ان کی درمیان میں اتحاد ہو اتفاق ہو اور اسی ناغواری کی کوئی بات نہ ہو ساتھ میں آپس میں یہ متحد ہو اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی انہوں نے اس کے اندر ٹالمہ ٹوڑ کیا جب اللہ کے حکام سنائے اس پر ٹالمہ ٹوڑ کیا اور خامخواہ سوال کرنے لگے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا قائدہ ایسا قانون ایسا قلیہ بتایا جائے جس پر ہم عمل کریں پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی پھر اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی رد بدل اور تحریب کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا حتیٰ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا موسیٰ علیہ السلام حیاء کی وجہ سے ان سے دور الگ نہ آتے تھے اور یہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ برہنہ ہو کر ہمارے سامنے نہیں آتے اس لیے کہ ان کے خوصیتیں ان کے اندر کوئی بیماری ہے تو یہ اس طرح کے لوگ تھے اللہ نے فرائد قال موسیٰ علیہ قومی جب موسیٰ علیہ السلام اسلام نے اپنے قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم لمتعذون نہیں تم مجھے کیوں ازاد دیتی ہو کیوں مجھے تنگ کرتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کی حکام تم اندر پہنچاتا ہوں وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ اور تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں فَلَمَّ عَزَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبُمْ نیک عمال سے دور ہوتا ہے خیر سے دور ہوتا ہے پھر شر اس کی طرف آ جاتا ہے برائی اس کی طرف آ جاتی ہے پھر وہ دھیرے دھیرے برائیوں کے طرف بد عمالیوں کے طرف غلط عمال کے طرف نافرمانے طرف آتے آتے اتنا آتا ہے کہ اس کو خیر اس کو بھلائی اس کو شر سمجھ میں نہیں آتا ہے بس پھر اس کو یہی چیز اچھا لگتا ہے وَاللَّهُ لَا يَدِ الْقُومَ الْفَاسِقِ اللہ تعالی فاس سے قوم کو ہدایت نہیں دیتی کہ ایک انسان اپنے آپ کو خود نہیں بدلتا خود اللہ کے طرف نہیں آتا خود جو ہے ٹھیک راستے پر نہیں آتا پھر جو ہے وہ غلط راستوں پہ آتا ہے اس کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا وَإِذْ قَالَ رِسَ ابن مرْيَم حضرت عیسیٰ ابن مرْيَم نے کہا یا بنی اسرائیل اِنی رسول اللہ علیکم اِنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ اگر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مصدق اللہ علیہ وَإِذْ قَالَ تم سے پہلے جو تورا تھی اس کی میں تستیق کرتا ہوں اور اس کے بعد میں خوش خبری دیتا ہوں ایسے رسول کی جو تم بعد میں آئے گا میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کا نام احمد ذکر کیا کہ ان کے کتابوں کے اندر احمد ہوگا اب یہاں سے جاہم کی ضمیر بہت مفسر لکھتے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے جب وہ واضح دلیلوں کے ساتھ اللہ کا رسول بن کر قوم کی طرف آئے قوم جترانے لگی قوم منکر ہوگی اور بہت مفسر لکھتے اس سے مراد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اقدس سے اللہ نے ہم کے نبوت کے ساتھ نوازا اور نبی بنا کر قوم کی طرف بھیجا قَالُوا هَذَا سِحر مُبِين وہ عیسائی وہ یہودی جن کے کتابوں کے اندر جن کے نبیوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف ذکر کی ہیں ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے وجود کا اور ان کے نبوت کا ذکر کیا اور جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبوض فرمایا اس کے بعد یہی لوگ انہوں نے کیا کہا سحر مبیت واضح جادو گر ہے بجائے ماننے کے انہوں نے ظالم کون ہوگا افترہ علی اللہ القذب جو اللہ پر جوٹ بانتا ہو ایک چیز اللہ نے نہیں کہی وہ گھڑ کے اللہ کی طرف منصوب کرے اس کے بعد یہ کہ اللہ کی جو حقیقی حکام ہے اس کی تقذیب کرے اس کا منکر ہو اور وہ اسلام کی طرف بلاتا ہو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے پر وہ جو لوگوں کو دین کی دعویٰ دیتا ہے دین اسلام کی طرف بلاتا ہے اور یہ تو ایک ظلم ہے اللہ کا رسول اللہ کا نبی اپنے قوم کو دعوت دے اور قوم جٹھلائے مقوم منکر ہو جائے یہ تو قوم ظالم ہے ظلم کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو جائے دیں گے اب یہ عام ہے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے قوم تھی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور کے اندر بھی جو لوگ بھی تغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسالت کو نہیں مانتے زیبان سے مانتے صرف نبی ہے اتنا مانتے اپنے عملی نمونے سے ان کے حکامات کو نہیں اپناتے وہ بھی ظالم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ چاہتے کیا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موں سے بھجا دیں ایسی باتیں گھڑیں اور جس کے وجہ سے یہ ہے کہ لوگ بھی جو ہے ہمارے باتوں میں آج ہیں اس دین حقیقی دین کو حقیقی اللہ کے حکام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تعم کرے گا مکمل کرے گا اللہ کے حکام دوں کو تک پہنچنا شروع ہوگا وہ پہنچے گا ولو کر یہ حلقہ اگرچہ کافر لوگ اگرچہ منکل لوگ کو یہ نا پسند ہے اس دور کے اندر بھی حقیقی دین اسلام پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے لوگ ہر جگہ پہ مؤثر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اللہ کا دین اللہ کا اسلام معاشرے کے دن نہ پھیلے اور اس کی ترویج اور اس کی تشریع کے بجائے اس کو جو ہر روکنے کیلئے کوشش کرتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق اللہ کی ذات وہ جس نے اپنے رسول کو رسول بنا کر بھیجا ہدایت کے ساتھ و دین الحق کے اور حق کے دین کے ساتھ بھیجا یزرہو الدینی کلی تاکہ تمام دینوں پر یہ دین غالب آجائے اگرچہ مشرقین کو نہ پسند کیونکہ اللہ کا نبی تو حید کے طرف بلاتا ہے صرف اللہ کی ذات کے طرف اور یہ مشرق کیا ہے اپنے عبادت کے اندر اپنے تمام معاملات کے اندر دوسروں کو شریک کرتے ہیں دوسروں کا سہارا لیتے ہیں آج وہ تو پہلے زمانے کے اندر بد پرستی کا دور تھا اور آج ہم حقیقے درگاؤں کی طرف جاتے ہیں وہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں وہاں جو ہے سجدہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اپنے اولاد مانگتے ہیں اپنی ضروریات مانگتے ہیں اور یہ سارے کیا ہے یہ بھی ایک قسم کا شرق ہے داریک اللہ سے مانگنا چاہیے پلو کریے